موسیقی اور قرآن دفعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطاہر پر نازل کیا ہے یہ رات رحمتوں کی نزول گناہوں کی مغفرت اور زمین پر ملائکہ کے نزول کی رات ہے آحادیث کے مطابق اس رات بندوں کے ایک سال کے مقدرات امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ قدر اور سورہ دخان میں اس رات کا تذکرہ کیا ہے یہ دقیق نہیں معلوم کہ شب قدر کونسی رات ہے لیکن بہت ساری آحادیث کے مطابق یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں واقع ہوئی اور زیادہ احتمال دیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی انیس اکیس یا تیئیسویں رات میں سے ایک رات ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے شب قدر پورے سال کی سب سے افضل ترین رات ہے رسول خدا سے منقول ایک حدیث کے مطابق شب قدر مسلمانوں پر خدا کا لفت اور احسان ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں تھا ایمان صادق سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان بہترین مہینہ ہے اور رمضان کا دل شب قدر ہے اسی طرح پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ آحادیث میں ہے شب قدر تمام راتوں کی سردار قرار دیا جاتا ہے مولا علی کی شہادت جیسے عظیم واقعات کا اس مہینے کی آخری عشر میں واقعہ ہونے سے ان راتوں کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور ان راتوں میں شب قدر کے عمال کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے عزداری اور گریہ زاری بھی ہوتی ہے امام محمد باقر سے روایت ہے کہ سور دفان کی چوتھی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آنے والے سال میں ہر انسان کی مقدرات شب قدر کو معین کری جاتی ہے اسی کے لیے بعض آحادیث میں شب قدر کو سال کا آغاز بھی قرار دیا گیا ہے علامہ طبع طبعی فرماتے ہیں قدر سے مراد تقدیر اور اندازہ گری ہے اور خدابندی متعل انسانوں کی زندگی، موت، روزی، سعادت اور شکافت کو اسی رات میں فرماتے ہیں بعض حدیث کے مطابق امام علی اور اہل بیت کی ولایت اسی رات میں ٹھہری امام علی سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اپنا بہتر جمع کرتے تھے اور اعتقاف کے لیے مزد تشریف لے جاتے تھے اور اس کے باوجود اس وقت مزد نوی کی چھت بھی نہیں تھی آپ بارش کے ایام میں بھی مزد کو ترک نہ کرتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی رات کو بیدار رہتے تھے اور جن لوگوں کو نیند آتی تھی ان کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رویش تھی کہ شب قدر کو صبحوں تک عبادت کی حالت میں گزارتی تھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی بیدار رہنے کی عبادت انجام دینے کی تاقید فرماتی تھی اس حساب سے اس رات کی عبادت تیراسی سال اور چار مہینے بنتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمایا جی شیری ہماری خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا موقع فرام دے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے ناظرین مجھے اور شیری زہنہ کو اجازت دیجئے اگلے پریام معلومات کی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت السلام والے موسیقی 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 موسیقی